سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نوے کی دہائی میں قائم چھے آئی پی پیز کمپنیز کے ساتھ معایدے فوری ختم کیا جائیں اور نو آئی پی پیز سے معایدہ مرحلہ وار بنیادوں پر ختم کیا جائے گا لیکن کیا ان معایدوں کو ختم کرنا حکومت کے لیے اتنا آسان ہوگا کیونکہ حکومتی وزراء کی جانب سے ہی یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ حکومت آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معایدوں کو ختم نہیں کر سکتی آئی پی پیز کے سوالے سے جب وزیر تب بنائی اویس لغاری سے سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان معایدوں کو کسی بھی صورت تبدیل یا ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے کیونکہ یہ معایدے اسی طرح آہم ہیں جس طرح سی پیپ معایدے اہم ہیں اویس لغاری نے کیا کہا تھا ذرہ سنیے گا ایک جانب وفاقی وزیر صاحب کا یہ بیان ہے جس میں وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ معایدے کسی صورت ختم نہیں ہو سکتے لیکن حکومت پھر اچانک کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ پندرہ آئی پی پیز کے ساتھ معایدے ختم کرنے جا رہے ہیں اب یہ ایک بہرحال تضاد موجود ہے یہ بیان اور صورتحال میں اور اس کی اب تک کوئی وضاحت بھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن ہماری پروگرام میں انرجی ایکسپرٹ محمد شویب صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے حکومت کسی صورت یا معایدے ختم نہیں کر سکتی انہوں نے اس کی کیا وجہ بتائیے ذرا یہ بھی سن لیجئے گا ای 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 ف آئی موڈل کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو اسے ختم کیا جا سکتا ہے نہ اسے ری وزیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی لوکل انیشیٹیو نہیں لیا جا سکتا اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بینلو قوامی عدالت میں چیلنج ہو جاتا ہے بلکل دونوں ہاتھ جوڑ کر پوری قوم سے ان کے بحافے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کو یہ تمام کے تمام ایگریمنٹس بائے ہوک اور کروک جہاں تک جس وقت تک ان کی ڈیڈ لائن ہے وہ آپ نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں ہم چاہے درنے کرنے ہم چاہے لوڈ پورٹ ہو جائیں ہم چاہے مر جائیں زندہ رہیں یہ جو پی ایف آئی ہے یہ پی ایف آئی ایک ایسی سیکیورٹی انہوں نے دے دی ہے ان کو کہ اس کے بعد ہمارے لیے بچنے کا کوئی چارہ نہیں رہا اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے اس کو پوری طرح سے پی ایف آئی کو سٹیڈی کیا ہے اب شعیف صاحب کی یہ بات بہت ہی عام ہے کہ یہ پرائیویٹ فینانشل انیشیٹیف کے حوالے سے کہ پی ایف آئی کے تحت حکومت یہ معاہدے ختم نہیں کر سکتی اب یہ پی ایف آئی ہے کیا ذرا میں مختصران آپ لوگ کے سامنے اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں چونکہ ہماری پوری سیاست اس وقت محیشت کے گرد گھوم رہی ہے اور محیشت اس بجلی کے مسئلے اور بجلی کا مسئلہ پھر اس پی ایف آئی کے گرد گھوم رہا ہے تو یہ پرائیویٹ فینانشل انیشیٹیف یعنی پی ایف آئی پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے پبلک سیکٹر کے منصوبوں یعنی حکومتی منصوبوں میں مالی مدد کا ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے حکومت اور ٹیکس پیئرز پر ان منصوبوں کے لیے سمائے کے ساتھ آنے والے فوری بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ فینانشل انیشیٹیف کے تحت ایک پرائیویٹ کمپنی حکومت کے بجائے سارے اخراجات خود برداشت کرتی ہے اور پھر بدلے میں حکومتی آثورٹی طویل مدد کے لیے اس کمپنی کو ادائیگیاں کرتی ہے یہ طریقہ کار پبلک سیکٹر کو فائدہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ٹیکس پیئرز پر ان منصوبوں کا بوجھ نہ ڈالا جائے بلکہ پرائیویٹ کمپنی کی خدمات حاصل کی جاتی رہیں تاکہ وہ پروجیکٹس کی مالی مدد انتظام اور اس منصوبے کو مکمل کریں اب نیجی کمپنیز عام طور پر حکومت کی جانب سے لانگ ٹرم ادائیگیاں مرات اور پروجیکٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے اپنا پیسہ واپس کرتی ہیں پی اے فائی کے تحت معاہدوں سے ہوا یہ ہے کہ منصوبوں کی ادائیگی کی شرائط میں ادائیگیوں کے علاوہ سود بھی شامل ہو جاتا ہے جس سے بوجھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر یہ بوجھ ٹیکس پیرس پر منتقل ہوتا چلا جاتا ہے اس منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد نہ صرف تعمیر بلکہ جاری دیکھ بال ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے جس سے منصوبے کی مستقبل کی لاغت اور ٹیکس کے بوجھ میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کے علاوہ پی اے فائی کا معاہدہ ختم ہونے سے پہلے اسے ختم کرنا انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ معاملہ حل کیسے ہوگا حکومت ان استحصالی معاہدوں کو لے کر کیا کرنے جاری ہے اور اگر واقعی معاہدے ختم نہیں کیا جا سکتے وہ لوگوں کو غلط معلومات دی جاری ہیں پاکستان میں تبارائی کا شوبہ جس میں بجلی پیٹرولیوم گیس وغیرہ وہ سب شامل ہیں وہ ایک بوجھ کی صورت میں اس وقت موجود ہیں تو اب یہ جو خاص طور پر جو دھرنا ختم ہوا جماعت اسلامی کا وہ اسی بنیاد پر ختم ہوا کہ ان ایپی پیز کو فوری بند کیا جائے گا لیکن پی ایف آئی کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر آخر اس یقین دہانی کی کیا بنیاد تھی اس پر ہم گفتو کریں گے اسامہ رزی صاحب جماعت اسلامی کے سینئر رانوما میں ساتھ موجود ہیں خیل داس کوستانی صاحب نون لیگ کے سینئر رانوما میں جوائن کر چکے ہیں گلفراز احمد صاحب انرجی ایکسپرٹ ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں گلفراز صاحب پہلے میں آپ کی ایک رائے اس پر ایکسپرٹ اپینین لنوں کے ابھی شویف صاحب کا جو سوٹ ہم نے سنایا کل وہ ہمارے ساتھ تھے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پی ایف آئی ایک ایسپ آئی ایک ایسی بینڈنگ ہے جس کے ہوتے ہوئے پاکستان کسی ایک آئی پی پی کے ساتھ بھی معاہدے ختم نہیں کر سکتا آپ بھی ذرا اس پر اپنی ایکسپرٹ اپینین دے جئے گا کہ حکومت کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے پھر ذرا ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں یہاں میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے طرح سے کمٹمنٹس ہیں ان کمپنیوں کے ساتھ اور یہ ریٹن معاہدے ہیں اور اتنے عرصے سے ان معاہدوں کے اوپر کام جل رہا تھا اور یہ ایفیکٹیو تھے آپ دیکھیں کہ اگر منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ کتنے معاہدے جو ہیں وہ وہاں پر ہم دوبارہ ان کو رینکوشیٹ کریں گے یا کینسل کریں گے تو منسٹر کی کہنے کی بھی کوئی وجہ ہوگی جہاں تک میں کمٹمنٹ کا تلقہ میں اس سے واقف ہوں لیکن منسٹر نے سوچ سمجھ کر ایسا بیان دیا ہوگا کیونکہ میرے خیال میں کچھ ہمیں اس کی بیسز دوننا ہوگا یاد ہوئی ہے کہ یہ بیسز یہ ہو کہ اس وقت یہ معاہدے جو ہیں یہ بان سائیڈڈ ہو چکے ہیں اور یہ انجسٹ ہے پاکستان کی اکانومک کیوپر اور اس کیوپر کس طریقے سے ہم انٹرنیشنل کوٹ میں لے جائیں گے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر کیونکہ زیادہ طرح جو مادے ہیں ان کا جو تصویہ ہوگا وہ پاکستان کے اندر نہیں اور پاکستان سے باہر انٹرنیشنل جو ان کے کوٹ ہوگا تو میں تو واقف نہیں ہوں کہ یہ مادے باہر جا کر تو ان کا کوئی ریزولوشن ہوگا یا پاکستان کے اندر ہی ہوگا لیکن میرے خیال میں اگر اتنا عرصہ سے یہ مادے جو ہیں یہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا ہے تو میرے خیال میں گلکر صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت نے یہ سوچا ہو کہ چونکہ چھ ساتھ ایپی بیز کے ساتھ معاہدے تو ختم ہونے جا رہے ہیں ایکسپائر ہونے جا رہے ہیں اٹومیٹکلی ان کی میاد ختم ہو رہی ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے اعلان کر دیا ہو کہ انیشیٹیو بھی حکومت کو نہیں لینا پڑے گا اور کام بھی ہو جائے گا جماعت اسلامی کو بھی کہہ دیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو ہم نے یہ کر دیا ہے ٹھیک آپ کہتے ہیں لیکن وہ جو مادے ختم ہو رہے تھے اور وہ ختم ہونے والے ہیں اور وہ لاجکلی اگر ختم ہو جاتے ہیں تو گرنمنٹ اس لحاظ سے شائر پوائنٹ سکور کر سکتی ہے کہ کتنے مادے ہم نے ختم کر دی ہیں لیکن جو ہمارا بوجھ ہے وہ بوجھ ان مادوں سے کم نہیں ہوتا ہمارا بوجھ جو آنگوئنگ مادے ہیں اور خاص کر جو ہمارے چائنہ پاکستان اکرامک کوریڈور کے ساتھ جو اسی گرنمنٹ نے نگوششیٹ کیے ہیں وہ مادے ہمارے لیے بہت زیادہ آنررس ہیں وہ بوجھ جو ہمارے لیے کیونکہ اس کی بجلوی ہم اسمال نہیں کر سکتے بیسٹی پرائز دیتے جا رہے میں دیگر مہمانوں کو بھی گفتگوں میں شامل کر کے واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں تو اب اسامہ رزی صاحب اس کا مطلب یہ آپ کا جس بنیاد پر دھرنا ختم ہوا وہ تو بنیاد ہی وہ تو بیسٹلیس چیز ہے حکومت تو اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ جو ایک پی ایف آئی پرائیویٹ فینانشل انیشیٹیف کی ایک بائنڈنگ حکومت کے اوپر موجود ہے تو پھر آپ لوگ کیسے مطمئن ہو گئے آپ کی بھی اپنی ریسرچ ٹیم تھی حکومت نے آپ کو کیسے مطمئن کر لیا کہ ہم یہ کر دیں گے جس کا آپشن ہی نہیں ہے جس کی گنجائش نہیں ہے حکومت کے پاس کرنے کی جی بہت شکریہ آپ کا دیکھئے اس میں بہت سارے ٹیکنیکل مسائل ہیں اس کا بنیادی مسئلہ ٹیکنیکل نہیں ہے ہر معاہدے میں گورنمنٹ کے پاس اس بات کے آپشن ہوتے ہیں کہ وہ اس سے ایکزٹ کرے یا اس کو نیگوشیٹ کرے اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں پروپرلی ہونا شروع ہوئی ہیں اور بغیر کسی یعنی کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ بات چیتی نہیں ہو سکتی فلانی ہو سکتا فلانی ہو سکتا جب ہم نے کہا اور ان کو اضباب پیش کیے ان کو وجہات بتائیں اور ان کو سارے ریزنز پیش کیے کہ کن کن وجہات سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ ایران کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہے گیس پائپ لائن کا وہ بھی تو وہی معاہدہ ہے اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوتا تو اس لیے ہم ہمارا مسئلہ ٹیکنیکل ایشیوز نہیں ہیں ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اس وقت ملک بدترین صورتحال میں عوام کے اوپر انہوں نے مزید بوجھ ڈال دیا ہے آئی ایم ایف اور پی پی آئی کی آر لے کر یہ لوٹ غزوٹ کا بازار یہاں پر جاری ہے یہ بازار بند ہونا چاہیے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے وہ اس کا ٹیکنیکل مسئلہ کس طرح سے ہے وہ کس طرح اس کو ریزورف کریں گے یہ ان کا مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ اور سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی جو کمر توڑ دی گئی ہے وہ کمر جو ہے وہ اس کو ریلیف ملنا چاہیے اور یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو کیسے ریلیف دیتے ہیں اس لیے اور یہ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ 52% جو آئی پی پیز ہیں وہ تو گورنمنٹ کی اپنی ہیں 22% جو ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر کی ہیں اس کے بعد پھر چائنا کا نمبر آتا ہے نا تو 75% تو ان کی اپنی آئی پی پیز ہیں وہ آئی پی پیز ہیں جو پیٹوز پارٹی اور نون لکھ نے بنائی ہے لوگ کو یہ نہیں سمجھا رہا کہ ایسا مسئلہ جس پر حکومت ایک انچ نہیں پیشے ہٹ رہی تھی اور ایک دم سے دو تین میٹنگز میں اچانک سے حکومت نے ساتوں کے ساتوں مطالبات آپ لوگ کے ماننے کی یقین دانی کرا دی اور آپ کو بھی اس پر یقین آ گیا تو اب یہ صورتحال آگے بنے گی کیا ان سات میں سے کسی ایک پر بھی ان چالیس پینتالیس دنوں میں آپ عمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہماری ٹیکنیکل ٹیم اور ان کی ٹیکنیکل ٹیم نے بات کی ہے اس کے اوپر انہوں نے نگوشیٹ کیا ہے اور انہوں نے اگر کوئی چیز کمٹ کی ہے تو کچھ سیاست کی اخلاقیات ہوتی ہیں کچھ بنیادیں ہوتی ہیں اگر وہ فراڈ کر رہے ہیں جال سازی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جمال اسلامی کے ساتھ تھوڑی کر رہے ہیں پچیس کروڑ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں ہم تو سیاسی طور پہ اس مسئلے کو لے کر سامنے آئے ہیں جن پچیس کروڑ لوگوں کی نمائندگی کوئی پارٹی نہیں کر رہی تھی اس کی نمائندگی جمال اسلامی نے کی انہوں نے اس مسئلے کے اوپر پینتالیس دن کا ٹائم مانگا ہے پینتالیس دن کے بعد ہم پھر دیکھیں گے اگر یہ مسئلہ ایڈریس ہوا ہوگا تو ان کو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوا ہوگا تو ہم اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے میں تو کوئی ایسی پیچی پر آگے نہیں آگی کا لائن آف ایکشن کیا ہے میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں حکومت کا اس وقت ارادہ انٹینشن نیت کیا ہے یہ جماعت اسلامی سے آپ نے چالیس پینتالیس دن کا ٹائم لیا ان کے سبر کو آزمائے اگر واقعی حکومت سنجیدہ ہے ان تمام جو ان کے مطالبات تھے اس پر عمل درامت کرنے میں لوگوں کو ریلیف دینے میں دیکھیں جو جماعت اسلامی کا جو مطالبہ ہیں جس مقصد کے لیے وہ دھرنا دیا ہے احتجاج کیا ایک بنیادی پاکستان کی عوام جو ہے خاص کر کے گریب عوام اس میں سفر کر رہی ہے مہنگی بجلی یا لوڈ شیٹنگ جو بھی ایشیوز ہیں خاص کر کے تنخواہ دار آدمی بل برنے کے لیے افورڈ نہیں کرتا میں آپ کو واضح بتاتا ہوں ہمیں اس کا بالکل ادراک ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب اس پہ مکمل اس درنے اس احتجاج سے پہلے کئی میٹنگز ہوئی ہے اس پہ مکمل وہ خود جو ہیٹ کر رہے ہیں جو بھی ایشیوز ہیں اس کو ایڈرس کرنے کے لیے آپ کو میں بتاؤں پچاس ارب روپے پی ایس ڈی پی سے نکال کر دو سو یونٹ اس بجلی استعمال کرنے والوں کو تین مہینے کے لیے ریلیف دیا گیا جو چوراسی فیصد ہیں پاکستان کی اس کا مقصد صرف تھا کہ اس کا احساس ہمیں ہے اس عام آدمی کا اس دو سو یونٹ یا گریب آدمی جو بجلی استعمال کر رہا ہے جماعت اسلامی نے یہ معاملہ آکے ایڈرس کیا انہوں نے احتجاج کیا انہوں نے مطالبہ رکھا بالکل بنیادی حق ہے اگر کوئی جماعت کوئی احتجاج کرتی ہے جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم پچیس کروڑ عوام کی نمائنگی کر رہے ہیں تو ہم بھی جو ووٹ لے کے آ رہے ہیں تین ساڑھے تین کروڑ اس حکومت کو ووٹ ملے ہم بھی عوام کی نمائنگی کر رہے ہیں ہم وہ حکومت نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بجلی مہنگی ہے ہمیں ہمارا کیا جائے چینی مہنگی ہے ہم وہ حکومت نہیں ہیں ہمیں بالکل ایسا ادراک ہے جو بات میرے بھائی نے کہا پینتالیس دن میں آپ کہہ رہے ہیں یا جو ٹیکنیکل جس طرح میرے بھائی نے کی ہم نے وقت ان کو کہا ہے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے دن سے آپ نے چینی مہنگی شروع ہو جائے آپ نے چالیس پینتالیس دن کا وقت لیا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں کام کریں جی جی میں آ رہا ہوں میں ایک جمعہ نے لیجی جب یہ دھرنا ختم ہونے کی ہیڈ لائن چل رہی تھی اور اس کے ساتھ یہ خبر چل رہی تھی کہ نیپرا نے دو روپے چھپن پیسے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی ہے تو ایک طرف حکومت کمیٹمنٹ کر رہی ہے کہ ہم بجلی کو سستہ کریں گے اور ان کو واپس گھر بیج رہی ہے اور خبر یہ چل رہی ہے کہ جی ایک نئی منظوری دی جا چکی ہے تو یہ دھرنے کو آپ نے کتنا سنجیدہ لیا ذرا یہ بھی بتائیے گا ہم نے بات میں نے کہا کہ جماعہ السلام نے جو اتجاج کیا ہے یہ ان کے جائز مطالبہ ہے بلکل عوام کی انہوں نے نمائنگی کیے اسی کا احساس ہمیں بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ سستی بجلی دیں عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے اس کا کیسے راستہ نکال لیا جائے ظاہر ہے ہمیں کمیٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کرنی ہے میرے ذاتی رائے یہ کہ آئی پی پی صرف مسئلہ نہیں ہے مہنگی بجلی کے وجوات نہیں ہیں اور بھی کوئی وجوات ہیں جس کو ایڈریس ہم کر رہے ہیں اور جو ہم نے کمیٹمنٹ درنے ختم کرنے کے لئے کی ہے ہمیں ایک حکومت ہے ایک ہماری جماعت ہے ایک ہمارا ایک پارٹی ہے تو یہ نہیں کہ ہم نے عوامیں اڑا دے ہم نے ان کو کہا چلے جائے پھر ہم اس پہ کام نہیں ہم مکمل اس پہ کام کر رہے ہیں ہماری ٹیمز جو ہے اس پہ جو ان سے معاہدہ ہوا ہے یا اس سے پہلے جو ہم کام کر رہے ہیں تو بلکل ہم اس معاملے کو ایڈریس کریں گے جو ہمارے پاس گنجائش ہوگی ہم وہ ضرور کریں گے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے یہ ہمارا مقصد بھی ہے جو جماع اسلامی چاہتی ہے ہمارے وزیراعظم کا بھی یہ مقصد ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس پہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی رہنمائی شامل ہے وزیراعظم صاحب کو کہ پاکستان کے جو گریب عوام ہے خاص کر کے دو سو اور تین سو یونٹ اور پانچ سو کے اندر جو جس طرح ہماری وزیراعظم پنجاب سولر کے منصوبے کا آغاز کر رہی ہے پنجاب میں تو ہمیں ادراک ہے ہمیں مطلعات کا ہمیں کلفل عوام کے پاس جانا ہے میں ذرا یہ آپ سے بھی پوچھتا ہوں واپس آکے ذرا گفتوگو ہم چونکہ آگے بڑھائیں گے گلفراز صاحب سے ذرا میں اس کا بھی جوار دوں گا میں بالکل آپ سے آگے پوچھتا ہوں گلفراز صاحب یہ اب ذرا اگر ہم حل کی طرف آجیں کہ جو پاور سیکٹر کا اس وقت ایک بہران ہے اس میں آئی پی پیز تو ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن ساتھ جو لائن لوسز کا ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن پر کبھی انویسمنٹ ہی نہیں کی گئی کہ آپ بجلی بنا بھی لیں تو وہ پہنچائیں گے کیسے لوگوں تک یہ اس کا کوئی وے آؤٹ کوئی ایسا حل آپ کے پاس کوئی تجویز موجود ہے جو کہ حکومت کے بھی کام آسکے دیکھیں جی پہلی بات ہوئی ہے کہ اس میں دو تین قسم کے مسائل ہیں جو ٹرانسمیشن ہے یا ڈسٹریبیوشن ہے یا ریکاوریز ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو ٹیکنیکل لاسز ہیں وہ ٹیکنیکل لاسز اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ ہم نے گریٹ کیو پر انویسمنٹ نہیں کی جب یہ چائنہ کے ساتھ اتنے زیادہ منصوبے کر رہے تھے اس کے بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس تو یہ ٹرانسمیشن کپاسٹی نہیں ہے اور وہ ہم صرف اپنی نائلی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ شروع سے ہی میں ابھی آپ کو یہ ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کے پاس اتنی زیادہ جو یوسفل کنزمشن کی ڈیمانڈ نہیں تھی جیسے انڈسٹریل کنزمشن ہوتی ہے جس لیے جو چینہ پاکستان اکنامک کارڈیڈور میں جو سپیشل انڈسٹریل زونز تھے وہ اس کا عصہ تھے اس کو ہم نے پرائیورٹی دینی تھی تاکہ جیسے ہی وہ اکنامک زون کے وہ پروجیکٹ جو ہیں تکمیل میں آتے ہیں اور اس کے بعد جب بجلی کے منصوبے بھی تکمیل میں آتے ہیں تو جب ڈیمانڈ نئی ڈیمانڈ پرڈکٹیو ڈیمانڈ نکلائے گی تو اس میں ڈیریکٹلی بجلی ہم سپائی کر سکتے ہیں ایک تو وہ ایشو تھا جس کو ہم نے بالکل پس سے بستر چھوڑ دیا دوسرا یہ تھا کہ یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ جب چند ایک بجلی کے منصوبے مکمل ہو گئے تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس اس کوٹ ٹرانسومیشن کی کپیسٹی نہیں ہے یہ چیزیں بھی پہلے سوچنے کی بات تھی اور اس کا پہلے صدباب کرنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک بجلی کی چوری کا تلق ہے وہ تو گورنمنٹ کی اپنی فنشنی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے چاہے وہ پروینچل گورنمنٹو یا فیڈل گورنمنٹو تو اس کے لیے تو ہمیں کہیں باہر کی کوٹ میں نہیں جانا پڑتا وہ ہمیں خود ہی اس کے اوپر اپنے کوٹشوں سے چلیں ٹیکنیکل سائٹ پہ تو آپ نے بڑی یہ زبردہ سروشنی ڈال دی اب اس کا جو ایک پولٹیکل اینگل ہے ایک بریک کے بعد ہم اس پر بات تب آپ کا سر بیہر شکریہ کھیلداز صاحب اسامہ رزی صاحب موجود ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتو گئے ان سے بڑھائیں گے ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے جماعت اسلامی کے سینئر آنما اسامہ رزی صاحب موجود ہیں نون لیگ سے سینئر آنما کھیلداز کوئستانی صاحب موجود ہیں تو اسامہ صاحب یہ اب اگر چالیس پہنتالیس دن گزر جاتے ہیں اور اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی دو چار میٹنگز ہو بھی جاتی ہیں اگر کوئی علامتی طور پہ تو پھر آپ لوگ اب اگلا لاحی مل کیا ہوگا پھر اسی طرح اسی مقام پر آ کر بیٹھنا ہے پنڈی واپس آ جانا ہے اور اگر وہی سب کرنا ہے تو پھر یہ اس کو ختم کرنے کی کیا وجہ تھی پھر دیکھئے حکومت نے تو وعدہ کیا ہے تحریری موعدہ کیا ہے پچیس کروڑ لوگوں کے سامنے انہوں نے میڈیا کے سامنے اس کمیٹمنٹ کا اظہار کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک معقول طریقہ ہے کسی بھی چیز کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے ہم نے اس کو قبول کیا ہے پوری قوم کے سامنے انہوں نے پوری قوم سے وعدہ کیا ہے یہ جدو جہوت کے نتیجے میں ایک بات یہاں تک تو پہنچی ہے لیکن ہماری سیاسی جو پورا عمل اس وقت پورے ملک میں چل رہا ہے اس میں دو بڑے مسئلے ہیں اس وقت ایک مسئلہ ہے ملک کی سیاسی صورتحال جو کہ بہت ہی بوران زیادہ ہو گئی ہے اور جس میں عوام کے جمہوری اور جو ان کی آزادیاں ہیں جمہوری آزادیاں ہیں اور بنیادی حقوق ہیں وہ شدید طور پر پامال ہو رہے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی جو معاشی کمر ہے وہ بہت بری طرح توڑ دی گئی ہے اور وہ اونٹ کے کمر پہ جو آخری تنکوں والی صورتحال مطالبات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ آج ہی کا دن تھا پچھلا آفتہ تھا میں ہمارے کنٹینر میں حافظ صاحب کے ساتھ موجود تھا اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ دھرنا کب ختم ہوگا یا آپ کے مطالبات مکمل منظوری کے بغیر تو نہیں ختم ہو جائے گا تو انہوں نے کہا تھا جب تک عمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک نہیں ہم ختم کریں گے صرف اعلان سے بات نہیں بنے گی اور ابھی دیکھیں صرف اعلان کے بعد ہی یہ ختم ہو گئے ابھی عمل درامت تو شروع نہیں ہوا اس پر نہیں نہیں کہاں ہم نے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ہم نے اس کی حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے جو پنڈی کا دھرنا تھا اس کو اس اعلان کے نتیجے میں ختم کیا ہے لیکن جو ہماری تحریک وہ جاری ہے پنڈی اور لاہور اور پشاور میں کل پشاور میں دھرنا ہوا ہے بڑا تاریخ سال دھرنا ہوا ہے اور پندرہ سولہ تاریخ اور ملتان میں دھرنا ہو رہا ہے پورے ملک میں دھرنوں کا یہ عمل جاری رہے گا تحریک جاری رہے گی جو عوام کا جو دوسرا مسئلہ ہے کہ ان کی معاشی کمر توڑ دی گئی ہے اس کے لیے تحریک جاری ہے ظاہر سیاسی جتو جہد کے نتیجے میں اویرنس پیدا ہوتی ہے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اور چونکہ یہ حکومت ایک بڑی کمزور حکومت ہے ناجائز حکومت ہے یہ فارم فورٹی سیون کی نتیجے میں وجود میں آئی ہے یہ حکومت اس ملک کے سیاسی اور معاشی جو ملک کا سیاسی بہران ہے اس حکومت نے اس بہران کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے یہ اس میں شریک اکار ہے تو حسام صاحب جب اس حکومت کے چلیں ریکنیکٹ آپ کو ذرا ہم کرتے ہیں واپس آئیں آپ سے اگلس کھیل دارا صاحب اب حکومت پر اس وقت بڑے الزامات بھی لگا رہے ہیں فارم فورٹی سیون کی بھی حکومت یہ قرار دے رہے ہیں پھر آپ ہی لوگوں سے ابھی انہوں نے معایدہ بھی کیا ہے اب اپنے اس معایدے میں آپ کتنے سنجیدہ ہیں اس معایدے پر ان چالیس پہنتالیس دنوں میں کوئی عمل درامت ہوگا کوئی دس پندرہ بیس پرسنٹ ہم اس پر پیشرفت ہوتے دیکھیں گے یا یہ بس چالیس پہنتالیس دن ٹائم گین کرنے کے لیے اس وقت حکومت نے لے لیے اور پھر اگلا لائے ملہ بھی آپ نے آگے تیار کرنا ہے کچھ اور دیکھیں میرے بھائی نے پہلے کہا کہ یہاں پہ جمہوری جو آزادی نہیں ہے اگر جمہوری آزادی نہ ہوتی تو یہ مجھے بتائیں کہ پنڈی میں اتجاج کرتے اور آکے اپنے مطالبات جو تحریری معایدہ ہوا ہے یہ جمہوری حکومت ہے جو ان کا بنیادی حق تھا اتجاج کرنا ہم نے ان کو موقع دیا اس کی بات کا میں یہ جواہ دوں انتشار اور فساد کو ہم کسی صورت میں اجازت نہیں دیں گے جو گزشتہ دو سال سے کوشش کی جا رہی ہے اس ملک کو کبھی سری لنکہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی بنگلہ دیش کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے یہ پاکستان رہے گا اور تاکہ ایامت پاکستان رہے گا اس کے لیے پاکستان کے لیے ہمارے آباؤ اجزاد نے قربانیاں دیئے اور اس حکومت کی یہ کوشش ہے یہ جو پونے چار سال جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا اس کی بدولت پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا ہماری قیادت نے خصوصاً وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے یہ نعرہ لگایا سیاست کی وجہ میں ریاست کو ترجیح دوں گا اور ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تو یہ جو انتشار اور فساد ہے وہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے خلاف ملک کے اداروں کے خلاف یہاں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے یہ سیلنکہ بن جائے یہ وہی سوچ ہے انہوں نے تو کوئی فساد نہیں کیا کوئی انہوں نے امن امان کو نہیں چیلنج کیا ان سے جو معاہدہ ہوا ہے میں نے کہا نا اب یہ عمل درامت کی سطح ہو گئے 45 دنوں میں 100% عمل درامت ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ عوام کو ریلیف دینا اس حکومت کی پریٹی ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب 20 گھنٹے کام اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو جو مسائل ہیں جو معاشی چیلنجز ہیں یا جو بجلی کا بل ہے یا مہنگا یہ آپ دکھیں نا 38 فیصدی last year اب 11 اور 12 فیصد پہ آ گئی ہے تو ہم نے ڈیلیور کیا ہے معاشی طور پہ بھی پاکستان کو مستقم ہم نے کرنا شروع کیا ہے ہم نے جو آج بجلی کا مسئلہ ہے وہ حمل کریں گے یہ بھلے اتجاج کرتے رہے ہیں آئے ہیں ہم نے جو معایدے کیے مگر ہماری خود کی یہ پریٹی ہے جو جمعہ اسلامی چاہتی ہے ہماری خود کی پریٹی ہے اور سرم میں کہتا ہوں آئی پی پی اس ایشو نہیں ہے تین اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاور سیکٹر میں بڑا جو لوپس ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو سستی بجریم لے تو وہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کسی انتشار سے دور نہیں ہوگا یہ حکومت سازی سے گورننٹ سے اگر حکومت مستقم ہوگی اگر حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس ملک کا بھی نقصان ہوگا اس عوام کا بھی نقصان ہوگا اب یہ اگر حکومت مسلم لیگ نون سولہ مہینے کی اتادی نہیں بنتی میں آپ کو بتاؤں آج نہ ڈالر آپ کو ہاتھ آتا نہ پیٹرول سستہ ملتا پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی تو ہم نے اس پہ بچایا ہے اس ملک کو آج اگر ڈالر ایک سال سے رکا ہوا ہے اس میں ہماری کارکردگی ہے ڈالر تو ابھی بھی آم آدمی کے ہاتھ میں نہیں آرہا مہنگائی تو ابھی بھی اس کے کابو میں نہیں آرہی ابھی بھی حکومت تو آپ ہی لوگوں کی یہ کنٹینیوٹی میں لیکن یہ ساری چیز تو ابھی بھی ہاتھ سے نکل کی جارہی ہیں مگر اگر کوئی جب ہی تو دھر نہ دیا جماعت اسلامی میں اگر کوئی سریلنڈ کا بن جائے ملک کوئی ڈیفالٹ کر جائے تو آپ کو پانچ سو کا ڈالر ہو جاتا پیٹرول آپ کو ہاتھ میں نہیں آتا تو آج اگر اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں بلکل ان کی جو ان کی جو مشاورت ہے یہ ملک سب کا ہے صرف ہمارا مسلم لیگ نون کا نہیں ہے یہ جماعت اسلامی کا بھی ہے باقی جماعتوں کا بھی ہے سارے لوگ مل کر جب قومی ایشیوز پر چلیں آپ کہنے کہ حکومت کو بھی اسی ایس کا ادراع ہے اب آخری سوال اسامہ صاحب کہ اب یہ پینتالیز انجزیں پورے ہوتے ہیں سو فیصد عمل نہیں ہوتا تو چھالیس میں دن پھر آپ آ کر بیٹھ جائیں گے ذرا بریفلی بتا دیئے میں اپنی بات پھر دور آ رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں ایک غیر اعلانیہ مارشللہ ٹائپ کی صورتحال ہے انہوں نے جمہوری آزادیوں کے اوپر پہرے بٹھا دیئے اس نوابات کو انہوں نے اپنے باپ کی جاگیر بنا لیا ہے کوئی وہاں پہ جا کے احتجاج نہیں کر سکتا پارلیمنٹ کے اختیار اعلیٰ کو چھین لیا گیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیک وڈیروں اور لٹیروں کا ایک پلیٹ فارم ہے اور جو اس ہائیبرٹ پورے نظام میں بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ بنیادی مسئلہ ہے اس بنیادی مسئلے کے بعد عوام کی کمر توڑ دی ہے بجلی کا اور اس کے بعد مہنگائی کا بیروزگاری کا غربت کا نائنصافیوں کا بوجھ عوام کے اوپر میں پیدا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ مائدے پہ عمل درامت نہ کریں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ملک کے عوام سو فیصد مایوس ہو جائیں گے یہ مایوسی ہمارا پرٹنشل بنے گی چھیک ہے چلیں ہم یہ نکھنا ہے کہ مہینے اور اس سے اوپر کے دس دن کی بات ہے پھر کیا حالات ہوتے ہیں اور کیا چیز نکل کر سامنے آتی ہے بہت شکریہ عصام رزیز آپ کھیل دس کوئستانی ساماستات موجود ہے بریک کے بعد برگیڈے وقار ساماستات موجود ہوں گے ان سے گفتگو کریں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پرگرام میں آپ کو خشامدید کہیں گے اور آئی ایس آئی کے سابق ڈی جی فیض حمید صاحب کو جس طرح سے کسٹڈی میں لیا گیا اور ان کے خلاف جس طرح انکوائری شروع کی گئی ہے اور ایک کورٹ مارشل کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے اس پر دیا گیا ہے اس پر بڑے سینئے سیاستدانوں کے اب رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر وہ تمام رانوما جو کہ اس وقت حکومت کا بھی حصہ ہیں جو کہ نون لیگ کے رانوما ہے اور جو کہ پچھلے عدوار میں جب وہ اپوزیشن میں رہے تو وہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنی گفتگو کر رہے ہیں لیکن اب یہ معاملہ آگے کس طرح سے بڑھے گا یہ جو سلسلہ دوہزار سترہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر جو اس وقت کیس جو بنایا گیا ہے ایک پرائیوٹ سوسائٹی کے مالک کی جانب سے جو درخواست دی گئی اور اس کے بعد جو سلسلہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ آرمی ایک کی خلاف ورزی ہوئی ہے اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کتنا چیلنجنگ یہ کیس خود ملیٹری کورٹس کے لیے ہوگا اور کتنی جلدی اس کیس میں ہم انصاف ہوتا دیکھیں گے چاہے وہ جس بھی صورت میں ہوں کہ وہ الزامات ثابت ہوں یا الزامات وہ رد ہو جائیں یہ عمل کتنے عرصے میں مکمل ہوگا اور اس کا پروسس کیا ہوگا یہ انویسٹیگیشن کس طرح سے آگے بڑھے گی اور کیا کچھ دیگر لوگوں تک بھی اس کا دائرہ جا سکتا ہے جو کہ سب آرڈینیٹس کے طور پر فیض امید صاحب کے ساتھ منسلک تھے یا نہیں اس پوری صورتیال پر ہم گفتو کریں گے بریگیڈے وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ساتھ پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکالا اب یہ جو کل سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بتائے گا کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ عمل آگے بڑھے گا اس میں کیا کیا چیلنجز اس میں درپیش آ سکتے ہیں اور کیا یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک فوج میں ہمیشہ سے خود اعتصابی کا عمل بڑا شفاف رہا ہے تو اس تناظر میں بھی کہ یہ ہماری جو سیول کورٹس ہیں یا جو سیول ادارے ہیں ان کے لئے بھی ایک بڑا میسیج ہو سکتا ہے ایک ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر کس طرح سے یہ اعتصاب کا نظام ہے اور بڑا شفاف طریقے سے انصاف ہوتا ہے یہاں پر جی ایسی میں تینوں چیزیں ہیں ایک تو فوج کی اپنی کریڈبلیٹی کا بھی ایشو ہے اور اکانٹو بیڈیٹی کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ اکانٹو بیڈیٹی نہیں تری سٹار لیول تک بھی ہوئی ہے اور اس میں ایک سامک ڈی آئی تھے جن سے پھر غلطی ہوئی کرنے ایک بکلکی تھی انڈین رو چیف تھے اے ایس دولت کے ساتھ اور اس پہ ان کو سنس اپ کیا گیا تھا اس میں پھر کوئی بہت زیادہ کوئی کرٹیکل چیزیں نہیں پائی ہیں کہ سٹیل ایک ویلیشن تھی کنڈکٹ آف آفسر کے بطور ریٹائرمنٹ کے بعد تو ابھی یہ سیکنڈ کیسے لگے یہ زیادہ سیریس نیچر کا اس میں کچھ چیزیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کی ان سرویس ہے جو ایس ایکسپیکٹڈ کے ان سرویس جو ہے آفسر جو ہے لوگ کو ویلیٹ نہ کرے جا وہ سیول لوگ جا ہے پاکستان کا ملیٹری لوگ اور اس میں اگر خودانہ خواستہ اس طرح کی چیز ہے جس میں لیٹسے آپ اسے کو آپ بلیک میل کرتے ہیں یا اس طرح کا کرمیل آفینس ہے تو پھر اس کی بڑی کڑی سزا ہے اور وہ آی تنک سپریم کورٹ میں اور یہ آی تنک کافی پہلے کا اشاہ دوہ دار سب ترہ کا ہے اس پہ کوئی ڈیلیٹ بھی آئے لیکن انٹی میٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا دوسرا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ دو سال تک آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ بسیکلی دو سال بعد آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی ریڈ لائنڈ ہے آپ سپیشلی اس طرح کی عوضوں پہ آپ رہے ہیں آپ دی جی آئی ہیں آپ تھری سٹار رہے ہیں تو بہت سارے سیکرٹس آپ پاس ہوتے ہیں بہت ساری انفرمیشن ہوتی ہے تو دیر آسٹرن ریلیٹڈ ٹو نیچسل سیکیورٹی جو آپ کراس نہیں کر سکتے ہیں پھر آپ کنڈکٹ ہوتا ہے آن آفیسر آن آفیسر بوج میں ایک اصول ہے تو یہ دونوں چیزوں کی ویلیشن پائے گی اور آپ نے ان کی آئی ایس پی آر کی دیکھے ہوگی پریس ریس میں بڑا کلیلی مینشن ہے کہ یہ چیزیں اسٹیبلش کیلیں اس کا مطلب ہے کہ آرڈی انکوائری انڈر وی تھی جو کورٹ آف انکوائری ہے اور انہیں یہ چیزیں اسٹیبلش کر لی ہیں اور اس کا مطلب ہے سفیشنٹ ایویڈنس کہ آگے ابھی ان کا ٹرائل ہو اور پھر فیڈ جنرل کورٹ مارسل کے ذریعے بقاؤس میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ ڈیفنس کے لیے اپنا لائر رکھیں ادھر سے جائیگ برانچ ہوگی جائیڈ ہوگی جنرل برانچ کے لائرز ہوں گے اور وہ پھر پوسیکیوٹ کرتے ہیں اگر آپ انوسینٹ ہیں تو وہ ریلیف ہو جائیں گے اگر وہ گلٹی پروو ہوتے ہیں پھر اس کی سزا بھی ہے اور جس سے آپ نے کہا کہ اس کے اندر بے شمار چیزیں اسٹرائل کے دوران بھی نکلے گی it's not going to end here ٹھیک ہے اور بگر صاحب یہ اگر ہم 2017 کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں کچھ اس کا حوالہ سامنے رکھیں تو ان کی جو تفصیل سامنے آ رہی ہے کیا وہ سب individual capacity میں ہو سکتا تھا ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہوگا نہیں اس کے لیے آپ کو پوری ایک ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے تو جو ان کے subordinates ہیں عام طور پر کیا structure ہوتا ہے ہماری پاک آرمی میں کہ اگر آپ کا کوئی آفیسر آپ کو illegal orders کو بھی follow کرنے کو کہہ رہا ہے تو وہ آپ پر binding ہوتی ہے چونکہ وہ آپ کا آفیسر ہے آپ اس کے subordinate ہیں تو آپ کو follow کرنا ہے یا پھر کوئی اور way out ہوتا ہے اس کا کسی اور طریقے سے اس کو deal کیا جا سکتا ہے جی جی subordinates پر دو options ہوتی ہیں ایک تو اگر illegal order تو refuse کر دیں دوسرا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں اور دونوں صورتوں میں بھی ریمیڈی بھی ہے کہ ریفیوز کرتے ہیں سینئر آفسر پریسرائز کرتے ہیں پرسیرائز ایک سپاہی بھی ہے اگر وہ رانگڈ ہوتا ہے بھائی سینئر آفسر تو اس کو ریٹس آف گریوینسز کہتے ہیں اور اس کا بقاعدہ پھر اس کی جانت پر تار ہوتی ہے تو یہ options رہتی ہیں جس کا مطلب ہے جو بھی نیٹ ورک ان کے ساتھ تھا اور اگر ان نیگل قومہ میں مصروف تھا تو جو کرائم کمیٹ ہو ہے تو ایک تو اس نیٹ ورک میں جتنے لوگ ہوں گے اور پوسٹ ریٹائرمنٹ جو چیزیں بہت سیریس ہیں اس میں ہو سکتا ہے ملیٹری کے ریٹائر آفسر انوال ہو اس میں جو ہنٹ آ رہی ہے میڈیا میں رسکس بھی سام تک لیٹی تو پلیٹیکل انٹرفیرنس اور آرمی کی چین آف کمانڈ کو کرنے کی ایفرٹ ہوئی اس میں شاید رول تھا ابھی چیزیں آج ستا باہر آئیں گی اور اگر یہ پروون ہوتا ہے کہ آپ تو بہت چین آف لوگ شاید ابھی اس طرح نہیں دیکھ رہے کہ کوڈ آف کنڈک فور آف آف ستا آف ستا آئی 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 آنے والے جتنے بھی آئی آئی بیٹھ آئی 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 کے ڈسپلن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پار کو اس لیول پر رکھا جائے کہ جہاں پہ آئی 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 سلام آئی 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 ٹیم پر اس کی امپلیمنٹیشن یعنی وہ جو ایک اس کے جرم کی سنگینی ہے جو نویت ہے وہ سب پر برابری سے لاغو ہوتی ہے یا پھر جو سینئر آفیسر ہے اس پر اس کا امپلیمنٹیشن زیادہ ہوگا اور اس کے انڈر جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کو کسیت تک ایک ریلیف دیا جا سکتا ہے یا مارجن دیا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے مجبوری کے تحت کیا یا کسی نے اس کو انٹینشنلی کیا سارے انگرز دیکھے جائیں گے اگر ڈی آئی ایس پی آر کا اگر آپ دیکھیں سیمت آگسٹ کی ان کی ایک بریف تھی جس میں اس چیز پہ روشنی ڈالی کہ ہائیر یو آر اندر ہے اتنی سخت ہوگی یہ نیچرل ہے کہ ایک سینئر آفیسر جو اسپیسٹی جو انٹیلیئنس کے کسی دپارٹمنٹ یو آپسر اور ہو سکتا ہے اسی کو مجبوری ان کو سپوائٹ کیا جائے تو دیفنیٹی ہر ایک کا اپنا اپنا جو بھی رول ہوگا اس میں اور پھر it also depends کہ کس طریقے سے باقی لوگ کوپریٹ کر رہے ہیں اور even جو جنفید عمید کا اپنا کنڈکٹ ہوگا وہ بڑا I think important ہوگا اور کس طریقے سے he brings out certain facts وہ چیزیں کیا پردر expand ہوگی اور اس میں کچھ اور لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آئے ہوں تو یہ I think ابھی دیکھنا ہے کہ ٹرائل کس طرح چلتا ہے but I'm sure اس میں انصاف کیا جائے گا and then they have definitely جو اس میں ریلیف ان کے پاس ہے they can appeal to the chief of armistaff اس کے بعد you can go to I think high court or spring court تو ان کماز تین levels of relief ہیں اگر اس سبتے ہیں کہ ان کو wrong کیا گیا ہے لیکن اس میں good thing is کہ ایک تو speedy trial ہوگا میرے خیال میں پندرہ سے تیس دن میں یہ ختم ہو جائے گا unlike night میں جہاں پہ آپ نے actually اس اس trial کو ایک meme بنا دیا گیا اور تر trivialize کیا گیا ہے کہ اس کا impact ختم ہو گیا تو یہاں پہ فوج میں I think the accountability was very ruthless it's very very fast اور پھر یہ جس start ڈی جی اس پی آنے کہا کہ it is based on facts اور جو evidence ہے اس پہ based ہوتا ہے یہ ایسے نہیں خدا نہ خرص صاحب کسی کو victimize کر سکتے ہیں اور بکر صاحب یہ chief of army staff کے پاس جو ایک appeal کا ایک اختیار ہے ذرا اس کو بھی اس کی تھوڑی سی اگر آپ ازاد کریں اگر وہ اس appeal کو accept کر لیتے ہیں تو پھر higher courts میں یا supreme court میں پھر یہ معاملہ نہیں جائے گا پھر یہ military courts کی حد تک یہ ختم ہو جائے گا اور اگر وہ reject کر دیتے ہیں تو پھر جو بھی complainant ہے وہ آگے جا سکتا ہے although یہ chief of army staff کے پاس ایک prerogative ہے لیکن the way it has been conducted میری اپنی ایک reading ہے کہ I don't think so because of mafie کا کوئی جو ہیں ریلیف آہ سوچا بھی جائے گا آہ جو I think federal court marshal کرے گا آہ وہ as it is پھر ان کو صاحب دارے put up ہوگا if he has some observation تو وہ دیکھ سکتے ہیں بہرحال appeal کا ایک حق ہے پھر I think president of Pakistan کے پاس بھی ان کے پاس ایک level ہے لیکن اگر کوئی نہیں accountability کا bar set کرنا ہے تو most probably یہاں پہ relief کا میری اپنی assessment میں chance kam ہے then it will be the course اور جو باقی let's say different levels ہیں ٹھیک ہے چاہیں بہت بہت شکریہ بگیڑے وقار صاحب موجود ہے گفتگو ناظرین آپ نے بگیڑے وقار صاحب کی سنی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے